بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفرٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آج کا دن آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بہت بہتر اور مصبت ثابت ہو پریشانیوں سے اور غموں سے ہم محفوظ رہیں اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے ایک چمکتی دمکتی ایک پیاری سی اور رانی جو ہے اپنے گھر کی بلکہ اب تو ہر دل کی جو ہے یہ پیراج کرتی ہے تو ہر دل کی رانی ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے زیادہ ان کا کیا انٹرڈکشن دوں ان کا نام ہی ان کی پہچان ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی رانی آپا السلام علیکم کیسی ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں ماشاء اللہ آج تو آپ چمک رہی ہیں بہت شکریہ رانی اب یہ ایک بات ہے جب بھی میں رانی آپا سے ملی ہوں بڑی ڈیفرنٹ طرح کے جولری اور یہ وہ سب ان کو دیکھنے مجھے بھی شوق ہوتا ہے یہ اچھے ایرنگ ابھی آپ دیکھیں بریسٹ ساری اشرفیاں دبائی کی اٹھالا ہی ہیں یہ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اور اپنی رنگ میں پہنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ شوق کی بات ہوتی ہے اور یہ انسان کے اندر زندگی کے علامت ہوتی ہے کہ اپنا خیال رکھیں جب زندہ ہیں تو ہمارے لیے یہ کائنات ہے تو ہم ظاہرے سے ہمیں انجوائی کرنا چاہیے کیوں اللہ تعالی نے جو دیوی نعمتیں ہیں اس سے دور رہیں سب سے زیادہ کیا چیز آپ پرچیس کرتے ہیں کپڑے جوتے یا جولری مجھے لگتا ہے جولری زیادہ جولری اور کپڑے کپڑے اس لیے کہ کپڑے میری ضرورت ہیں اور کپڑے ہمیشہ ہی سے مجھے زیادہ شوق رہا ہے اس میں ہاتھ میرے ہسپن کا بھی بہت رہا ہے اور جولری ان کو بہت زیادہ پسند تھی یہ تو ہے اور اس فیلڈ میں تو ہمیں اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو میری بہن مجھے بار بار کہتی ہے حساب دینا پڑے گا حساب دینا پڑے گا میں نے کہا کام کی ضرورت ہے کیا کیا جا سکتا ہے جناب تو رانی آپا موجود ہیں آپ کال بھی کر سکتے ہیں آپ کے میسیجز جو ہیں وہ میں اپنے پروگرام میں شامل کروں گی انشاءاللہ رانی آپا کی جو پروڈکٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوالات تھے رانی آپا انہی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں نا کہ جو چینجز آ رہے ہیں سوالی گریجولی اس پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی اور آج بھی میں بات کروں گی کیونکہ یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس پہ بات کی جائے دورانی آپ پہ یہ جو سکن ہے نا یہ بہت زیادہ ڈرائے اور نا کلر بڑا خراب ہو رہا ہے پچھلی ہفتے میں نے پروگرام بھی نہیں کیا تھا میرے پاس بہت کالز آئین تو میں نے سب ہی کو یہ کہا تھا کہ اس ہفتے جو میرا بخت چینل پہ پر گیا بلکہ ان بیٹوین جس دوران میں یہاں پر آ رہی تھی آن دا وے تھی تو بہت ساری کالز آئین تو میں نے سب سے کہا کہ میں آپ کو سب کو جواب دوں گی سب کو جواب اگر اتنے دیتی رہتی تو ایک سے بھی بات نہ ہو پاتی میں نے ان سب کو کہا تھا کہ اپنا جو ٹی وی ہے وہ بخت چینل پہ ٹیون کیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے ہم گرمیوں سے سردی کی طرف آ رہے ہیں تو ہر چیز میں چونکہ تغیر آ رہا ہے کھانے کی چیزوں میں موسم میں پہننے اوڑنے میں اور اس کے ساتھی اسکن اسکن ہمارے جسم کا ظاہر ہے سب سے اہم غلاف ہے دوسرے کپڑوں کی بھی ونٹرز کے کپڑوں کی بھی بلینکٹس کے ہر چیز کی تیاری اور جیسے ہماری یہ باڈی ہے اس کے اوپر ہماری اسکن کا غلاف چڑھاو ہے تو جو چیز سب سے اوپر ہوتی ہے یعنی ہمارے جتنے بھی کمبل ہیں اور جتنے بھی کونٹس ہیں ان کے اوپر کا غلاف جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے اگر ہمارے ہاتھ ماہوں پر میل لگی ہوئی ہے یا ہم میلے سو گئے ہیں یا کسی ہم نے میلی جگہ وہ رکھ دیا تو وہ سب سے پہلے میلے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بیکل اسی طرح جسم کا حساب ہے اور خاص طور سے چہرہ ہماری پوری باڈی میں سب سے زیادہ سینسٹیو ہے موسم کے ساتھ ساتھ جو پرابلم آرہی ہے وہ سکن پر ڈرائنس کیا رہی ہے جو لوگ ہماری کریم استعمال کر رہے ہیں ہماری وائٹننگ کے لیے رانی سپریکل اور ٹائٹننگ کے لیے ہماری فیرنس کریم یہ جو ٹوٹل پیکج استعمال کر رہے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس بہت سارے فون آرہ ہیں یہ تھوڑا مویسٹر ہے اس میں کریم میں اور تین ماہ میں ہلکی سی تھنڈک ہوتی ہے ہم کراچی کے ویدر کے لحاظ سے کراچی کے لیے بناتے ہیں لیکن چونکہ اب ہم وقت چینل کے ثروب پورے پاکستان میں اپنی پروڈکٹ بھیجتے ہیں تو الحمدللہ آپ لوگوں کا تعاون ہے تو آپ یہ مسمجھیں کہ ہم جب ہم جس شہر میں آپ کو یہ پروڈکٹ پہنچاتے ہیں جس گاؤں میں آپ کو یہ پروڈکٹ پہنچاتے ہیں وہاں کا اس وقت کیا ویدر ہے وہ ہماری نالیج میں ہوتا ہے اور اکارڈنگ ٹو ویدر ہم آپ کو پروڈکٹیشتے ہیں تو مطلب کراچی والوں کے لیے الگ چیز ہے اور وہاں والوں کے لیے ان کے موسم کے حساب سے جہاں بہت زیادہ ڈرائنیس ہے نورڈن ایریاز کی بات کریں جی اب کراچی میں صرف تین مہینے تھنڈا کھوتی ہے ایکسٹریم پہ سردی نہیں جاتی تو ہمارے لیے ہم کراچی کا جو اسٹاک ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب آخر جتنے بھی جیسے ہماری ہے اور جتنے نورڈن ایریاز ہیں وہ تو ہماری گریمی میں بہت کول ہوتے ہیں ان کو وہاں پر بھی ان کی سکن کو موسٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اکارڈنگ ٹو ویدر آپ کے لیے پروڈکٹ بناتے ہیں لیکن پھر بھی ایسا ہوا ہے کہ جب ہماری یہاں سے پروڈکٹ گئی ہے تو آپ کے علاقوں تک جب پہنچی تو وہاں کا موسم جی جی جو ہمارا جی اس کا استعمال بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ جب ہمارے فیس واش کے ساتھ رانیز فیس واش کے ساتھ جب آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک ہی فیس واش ہے ہماری تمام پروڈکٹ کے ساتھ ہمارے تمام ٹریٹمنٹس کے ساتھ ہمارا یہی فیس واش ہے جب آپ اس سے واش کر لیتے ہیں اور آپ کو اپنی سکن ڈرائی محسوس ہوتی ہے تو آپ گیلے مو پر گیلے ہاتھوں پر چن قطرے رانیز کراچی اور پورے پاکستان کے ویدر کے لیے جو لوگ استعمال کر دیں ان کے لیے چن قطرے رانیز کلینزنگ ملک لیں گیلا مو بھی گیلا ہے آپ کا اور ہاتھ بھی گیلے ہیں آپ نے لیا اس کو مالا اور اپنے چہرے پر ایک دو منٹ مساج کیا کہ زیادہ سی آپ کی سکن کو موسٹرائزر مل جائے جیسے آپ کی سکن تھوڑی سی مویسٹ ہو جائے اب فوری طور پر اس کو چھوڑے نہیں بلکہ ٹیشو آف کر لیں یا ٹاول سے ساف کر لیں پورا دن آپ کی سکن بہت ہی نر اور ملائم رہے گی رائیٹ جناب اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ موجود نہیں ہے انہیں یہ منگوانا ہے اور نمبرز موجود ہیں اپنے آرڈر کرنا اور آپ یہ رانیز کلینزر جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں کلینزنگ میل کے لام سے کیا آپ کو اٹھ سکتے ہیں تو اس کی کتنی کسٹ ہے ون فیفٹی میری تمام پروڈکٹ آپ کی پہنچ میں ہیں بہت کام ان کے قیمت ہے اس کے ساتھ ہی جو میری ایکنی کی پروڈکٹ کے یوزر ہے جو وائٹنی کی پروڈکٹ کے یوزر ہے جو ٹائٹنی کی پروڈکٹ کے یوزر ہے دیکھئے ایکنی والوں کا جو اسکن کا ایکسٹر آئل سی وم آئل ہے وہ میری پروڈکٹ کے ذریعے سک ہوتے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میری علاوہ کوئی اور ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا تو جب ہم ایکنی کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایکسٹر آئل ہماری پروڈکٹ سے سک ہوتا ہے جس سے کہ آپ کی ایکنی ایکٹی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ جن کی اسکن ڈرائنس کے طرف آگئی وہ ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ پارک پارک سی خال اتر رہی ہے یا بہت ڈرائی اسکن محسوس ہو رہی ہے وہ تمام لوگ بھی ضرور اس موسم میں خاص طور سے آپ مدھ ہونے کے بعد دو تین قطرے رانیس کلینزنگ مل کے استعمال کریں تراصل اسکن کو مویسٹ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو ٹیشو پیپر یا اپنا جو ٹاول ہے اس سے ڈرائی کر دیجئے اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے یہ تمام لوگوں کے لیے اور خاص طور سے اب سردیوں کے موسم میں بوڑوں کی اسکن جوانوں کی اسکن تو آپ اگر ایکنی پیک استعمال کریں وائٹننگ کریم یا آپ جو ہے وہ ٹائٹننگ کریم جو بھی ان کی کریمز ہیں وہ استعمال کریں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ کلنزر یوز کرنا ہے کوئی کریم نہیں بھی یوز کریں تو اس موسم کی ضرورت ہے کہ مویسٹرائزر جو ہے وہ آپ کی ڈرسنگ پر آپ کے واش رومز میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی سکن کو جو ہے وہ مویسٹر کریں کریکس پڑنے لگ جاتے ہیں پریکس کی پرابلم ہے اور ٹرائے ان کے ہاتھ پاؤں ہو رہے ہیں خاص طور سے خواتین جب ایسے موسم میں کام کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ ان کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے موسم میں ہماری دو مساج کریم ہے اس وقت آپ کو مساج کریم کی ضرورت ہوتی ہے اگر پاؤں میں یا ہاتھوں میں ٹریکس آگئے تو یا تو آپ ہماری الٹرا وائٹننگ مساج کریم اپنا جو بھی پانی کا کام میں برطن دھوئیں کپڑے دھوئیں سپائی کریں ہر خاتون کرتی ہیں آپ کے پاس دس نوکر ہیں پھر بھی آپ کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے ہر کام ضرور کرنا ہے ہر کام کے بعد اگر آپ لوگ اپنے باڈی پر اپنے ہاتھ پاؤں پر خاص طور سے ہماری جو الٹرا وائٹننگ مساج کریم ہے یا لیمن مساج کریم ہے اس کا مساج ضرور کر لیں اور اگر ایڈیوں میں کٹس وغیرہ ہیں تو یہ کریم اس میں بھر لیں اور کٹن کے ساکس پہن کر سو جائے تو اللہ شیف حضل سے آپ کے ویڈن ویک اسکن بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور خاص طور سے جو بچے ہیں اور جو بوڑے ہیں وہ آپ کے محتاج ہیں کہ ان کو آپ کی ضرورت ہے آپ ان کی ہیلپ کریں تو ایسے میں آپ ان کو اپنے ابو ہیں بھائی ہیں والد ہیں سسر ہیں ساس ہیں جو تمام بزرگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور نیو بارن بیبیز کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو آپ ہماری کلنزل ملکہ استعمال کر رہا ہے ان کو بلکل آپ ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ وہ میڈیسنز بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے نا موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈرائنرز سو بس یہ ساری چیزیں جب یاد آتی ہیں تو کچھ انسان بلکل اور یہ یہ جو میں یعنی جو بھی آپ بیبی لوشن اگر استعمال کر رہے ہیں اس کے بجائے اگر رہنیز کلنزنگ ملکہ استعمال اپنے نیو بارن بیبیز کو بھی کرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی اسکن میں خاص قسم کی چمک اور نرمہت پیدا ہو جائے گی مطلب بیبیز کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہر نیپی سے پہلے اگر لگا دے اور اگر نیپی سے زخم پڑ گئے ہیں اور بچے کو پرابلم ہو گئے ہیں ہر وقت پیمپر لگا رہے ہیں ہر وقت پیمپر سے تو پھر آپ ہمارا یہ ایک سورائسز کی دوا کے نام سے پروڈکٹ ہے جو ایسے میں بچوں کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کو کیسے لگانا ہے یہ ایک مرہم کی طرح یہ کریم ہے اوائنٹمنٹ کی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ کریم زیادہ سی ڈرائے ہوتی ہے یہ اوائنٹمنٹ کی طرح ہے اور اس کو آپ اگر بچوں کے لیپی ریشز پر بڑے جیسے بہت زیادہ خارش ہے داد ہے چمبل ہے کوئی بھی ایسا اسکن کی پروبلم ہے اس کو لگائیں گے دوا ہماری باخر بھی بہت زیادہ جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اکثر ایچنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اس سے بینہ اکثر زخم یا ہاتھوں میں آپ کو اس طرح پروبلم ہو جاتی ہے آجاتی ہے ان فنگرز کے اندر آجاتی ہے خاص طور سے جو نورڈن ایریاز میں ان کے مردوں کی بھی عورتوں کی بھی اس جگہ سے پانی رسنے لگتا ہے خاص طور سے ان کے لیے زیادہ سردی میں فائدہ مند ہے جی چونکہ وہاں تو رہتی ہے زیادہ تر سردی ہے تو خارش ہوتی ہے بہت اور اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے انیشلی آپ کو اگر خدا نہ خاص طور کوئی پروبلم ہے اسکن کی یہ استعمال کریں اور جن لوگوں کے بالوں کے اندر بالخورہ یا ایکسٹر ڈینڈرف ہو گئی ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب کھجاتے ہیں تو پانی پانی نکلتا ہے تو وہ بھی اپنے سر میں یہ ضرور لگائیں اور اس کے بعد رانیز ہیر ٹولک اور رانیز شیمپ میسیج ہے پھر میں بھول جاؤں گی سمینہ فیصلہ واد اور یہ کہتی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ خانسی ہے اور بلگم کی بھی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو گھریلو نسخہ یا کوئی میڈیسن بتانا چاہیے بلکل میں آپ کو گھریلو نسخہ بھی ضرور بتاؤں گی آپ ایک کپ پانی میں ایک ٹی سپون اجوائن ایک گڑ کی ڈلی اور دو تین لونگے ڈال کر ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اپنے لیے اجوائن اجوائن گڑ اجوائن گڑ ادرک کڑ اور دو تین لونگے ایک کپ پانی میں پکانے اور پکانے کے بعد اس کو جس طرح چائے پیتے ہیں یا قہوہ پیتے ہیں گرم گرم وہ پیجئے اور اگر کوئی ایفرٹس نہ کرنا چاہیں تو ہم موجود ہیں آپ کی مدد کے لیے یہاں بھی رانی حربل کا ہمارا قہوے مصطفیہ جو ایسے موسم میں بلکہ سال کے بارہ مہینے میں بہت ہی فائدہ مند ہے یہ وزن بھی اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے کہ کالیسٹرول ال ڈی ال زیادہ ہو گیا اس کو کوئی پرابلم ہے تو وہ یہ ہر کھانے کے بعد پی سکتا ہے اور ویسے بچے بوڑے جوان اس کو اور اس موسم میں جب نزلہ ہے زکام ہے میبی ان کو سیزنل ہو یہ پرابلم ہے لیکن کچھ لوگوں پرانہ بھی ہوتا ہے مہت پرانی کف ہوتی ہے مسلسل چل رہی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ تخلیفی بھی چیسٹ میں بھی آپ کو پینچ شروع ہو جاتا ہے تو یہ رانی آپ نے کہا کہ یہ یہ کیوہ مصطفیہ بھی اور جو دوسرا آپ نے گھر کا ایک بتایا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کیوہ مصطفیہ کی جو اصل بات ہے کہ یہ ایک خانسی ہوتی ہے بلغمی ایک ہوتیو ڈرائی جس میں آواز آتی ہے ان سب کے لیے اگر سینے پہ کنجیشن ہو گیا ہے اور یہ نیو بان بیبی سے لے کر یعنی ہمارا چھوٹا بچہ ہم اسے کوئی انٹی وائٹرک نہیں دے سکتے تو ان تمام بچوں کو جو نزل زکام خانسی کا شکار ہو گئے ہیں یا سینے پہ بلغم آپ محسوس کر رہے ہیں تو اپنے لیے جب قیوہ پکائیں تو آپ اس کے ایک دو ٹی سپون بلکل محفوظ رہیں گے اور پوری سردی آپ کی بہت اچھی گوزہ جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم ابھی کہیں بیٹھے ویٹھے ویکنڈ پر تو بات ہو رہی تھی یہی کہ میری امہ بھی یہ سوچی تھی کہ اب ساری بلانکٹس نکال لی ہیں ان میں کچھ میں مطلب ہے ایک عجیب سی سمیل سی ہوتی ہے تو آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے اب وہ واش کرنے کا ایک بہت بڑا مدھلہ ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے گھروں کی ان خواتین کو جو یہ سارے کام خود ہی کر لیتی ہیں اور بہت بخوبی کرتی ہیں لیکن وہ جو پریشان ہیں میرے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے جو پریشان تھے تو میں نے کہا میں رانی آپا سے اونیر پوچھ لوں گی تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے رانی آپا وہ بہت مشکل ہے ان کو واش کرنا آپ تو فلائٹ سسٹم ہے لوگوں کے لئے اور مسئلہ ہوتا ہے کہاں اس کو سکھائیں کچھ مشینز بھی ہیں لیکن پھر بھی کیا کرنا چاہیے کہ وہ سمیل ناو رہے یا ختم ہو جائے دیکھیں ایسی جو کپلے جن میں بہت سمیل آ گئی ہے آپ ابھی ان کو کھولیں انہی بند جن چوپرز میں وہ ہیں ان کے اندر اجوائن ڈال دیجئے آپ پوری اچھی طرح سے ہر مٹھی بھر کے ہر تہہ کے اندر ہر تہہ کے اندر اجوائن ڈال دیجئے اجوائن ڈالنے کے بعد اس کا زپر ہے یا پلاسٹک کی جو شاپر میں اسے بند کر دیجئے اور اس کو دھوپ میں رکھ دیجئے اپنا شاپر لے کر دھوپ میں رکھ دیجئے ابھی ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوئی لیکن ایک ویک کے بعد یا ہمیں نیویمبر کے فرسٹ ویک سے ضرورت ہو جائے گی تو آپ کی جو بو اس کے اندر آ گئی ہے اور عجیب سی بھبک سی ایک بھبکہ پیدا ہو گیا آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فلیٹس میں بہتی پرابلم ہوتی ہے کہ دھو بھی لیں تو سکھائیں کہاں پر تو جس جگہ پر آپ کے فلیٹس میں دھوپ آتی ہے آپ یہ تھیلیاں یہ شاپرز وہاں رکھ دیجئے اللہ کے فضل سے پھر آپ اس کو جھاڑ کر جس دن سے آپ کو استعمال کرنا ہو یہ جھاڑ کر آپ استعمال کریں واش نہیں کرنا نہیں اگر آپ نے ساف ست رہے ہیں اگر آپ نے واش کر کے رکھے ہیں ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ واش کر کے رکھ رہے ہیں جب ہمارا سیزن جا رہا ہے تو پلیز اپنے کپڑوں کے اندر نیم کے سوکھے پتے ڈال دیجئے اور اس میں پھر آپ زپر کو بند کر کے آپ رکھ دیجئے نہ اس میں کیڑا لگے گا ہمارے جتنے بھی بلانکٹس ہوتے ہیں جب ہم نکالتے ہیں عموماً اس میں سراخ ہو چکے ہوتے ہیں یا آپ کے جو لحاف استعمال کر رہے ہیں کراچی میں تو اتنا وہ نہیں ہے کوئلٹ یہاں پر اوڑ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ نیم کے جب آپ یہ سیزن جانے کی بات اب اگر آپ نے گرمی کے کپڑے پاک کرنے ہیں تو آپ نے اس میں نیم کے سوکھے پتے سوکھے پتے آپ رکھ کر اور بند کر دیجئے نہ اس میں دھبا پڑے گا نہ اس میں بگبو جسے ایک ہمک پیدا ہو جاتی ہے نہ وہ پیدا ہوگی اور نہ آپ کو یہ پرابلم ہوگی کہ جب آپ کھول رہے ہیں تو اس کا آپ کیا کریں کہ اس کی بدبو ختم ہو اس کی بھبک اور جب آپ اپنے سیزن جانے کے بعد ریپ کریں تو دھو کر کر دھلوا کر رکھیں تو پھر نئے سیزن میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے جناب تو یہ بہت ہی خاص چیز جو ہے وہ رانی آفا نے آپ کو بچائی ہے یہ آپ کو ابھی بھی کام آئے گی اور اب جو آپ آگے بڑھ رہے ہیں کپڑے نکالنے کی طرف اس کی سمیل کو ختم کرنے کے لئے بھی بہت اچھا طریقہ ہے آپ اٹلیس اس تمام جھنجڑ سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہ سکتے ہیں گھر کا مسئلہ ہو یا آپ کی صحت کا یا سکن کا ہر طرح کا جو ہے وہ سلیوشن ماشاءاللہ سے رانی آفا کے پاس موجود ہے اور ان کے لئے دعا بھی کیا کیجے کہ اللہ ان کو حمد صحت دے اور اسی طرح ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتے رہے ہیں سکن کا پرابلم اس طرح ابھی ہم بات کریں رانی آب ہم آکنی پاک کی طرف آؤں گی کیونکہ آکنی ویسے سردی میں لوگوں کو کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے جن کو گرمی میں بھی سردی میں بھی آکنی ہو رہے ہیں آپ نے اس نے آپ کو خدا حافظ نہیں کہا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس نے ریسک لیا ہے تو ایسے موسم میں بھی کبھی کبھی کا جانا بھی اچھا ہوتا ہے نہیں آپ ایسے موسم میں اس سوئے ہوئے شیر کو جگائیں نہ بلکہ اس کو اپنے گھر سے بھگا دیں اور بھگانے کے لئے ایسے موسم میں اگر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں اسکن کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا اس میں ایکنی وائٹننگ ہے تو آپ آج ہی سے رانیز ایکنی پیک رانیز فیس پولش یہ رکھی ہوئے یہ آپ نے دو بار استعمال آجا فیس پولش اس کا طریقہ ایکار اور یہ پورا پیک کا استعمال میں چاہوں گی کہ رانی آپ تفصیل سے آپ کو بتائیں لیکن اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان نازرین رانی آپ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان کی پروڈکٹس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں نمبر ہے سکرین پر 0213 222 222 070 آپ اس پہ کال کر کے اپنا کوئی بھی میسیج ہو وہ آپ لکھوا سکتے ہیں انشاءاللہ میں اسے پروگرام میں ضرور شامل کروں گی رانی آپ یہاں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں ایک کالر ٹیم بریک پہ انہوں نے یہ پوچھا کہ دمے کا پروبلم ہے سانس کا بہت مسئلہ اور سردی میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے خاص طور پر جہاں پر ڈرائنس زیادہ ہے تو رانی آپ اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں دمے کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت پہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ نسلہ سکام خاصی دمے کے لیے مختلف چھوٹے چھوٹے علاج ہیں لیکن اس کے لیے میں کہوں گی کہ جن کو بھی دمہ ہے وہ اس کو ڈلے نہ کریں بچوں میں بھی یہ پروبلم ہو جاتی جسے ارلی سٹیج پہ ہم نمونیا کہتے ہیں یا ڈبل نمونیا کہتے ہیں یہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے اس کا میرے سابزادے حکیم مصطفانی سرحمان بہترین علاج کرتے ہیں جیسے جو ان کی اسپیشیالیٹی ہے اس کے اندر خاص طور سے دمے کا علاج ہے جوڑوں کے درد کا علاج ہے ہیپیٹائٹس کا علاج ہے تھائی رائٹ کا علاج ہے قط کے بڑھنے کا وہ بہترین علاج کرتے ہیں آنکھوں کی بینائی کا بہترین علاج کرتے ہیں شگر کا علاج کرتے ہیں آپ کے جو پین پریاز ہیں انہیں ایکٹیو کر دیتے ہیں تو کچھ ایسی علاج ہوتے ہیں جو جسمانی بیماری ہیں جن کے لیے پراپر علاج ضروری ہے تو وہ اس کے لیے میرے صاحب زیادے حکیم مصطفیانی سر رحمان سے آپ بات کریں اور ان کی جو خاص طور سے خوبی ہے میں یہ کہوں گی کہ کراچی والے تو زیادہ سے پیدا اٹھا سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرا پالر اور حکیم مصطفیانی سر رحمان کا کلینک ساتھ ساتھ ہیں سوسائیٹی آفیس پلوک ٹو کا یہ ایریا ہے نمبر ہماری سکرین پر آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں مصطفیان صاحب میری کلینک میں ہی موجود ہوتے ہیں لیکن کراچی والے تو آ کر انہیں دکھا سکتے ہیں وہ صبح میں گیارہ سے ایک اور شام میں پانچ سے آٹھ بجے تک اپنی کلینک پر ہوتے ہیں میرا پالر صبح گیارہ سے شام آٹھ بجے تک کھلا ہوتا ہے میری سرویس کے لیے بھی آپ وہیں آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آؤٹ آف سٹی لوگ ہیں یعنی کراچی سے باہر جو لوگ ہیں وہ فون نمبر پر بھی ان سے کونٹیک کر لیں تو کیا ٹائمینگ سے بات کرنے کے لیے صبح میں گیارہ سے ایک اور شام میں پانچ سے آٹھ ٹھیک ہے تو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اس ٹائمینگ میں آپ کال کر کے اپنا کوئی بھی آپ کا جسمانی کوئی انٹرنل پرابلم ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جانیہ پر یہ ابھی آپ جو بات کرنے نمونیا اور ڈبل نمونیا کا یہ ابھی وہ بچے جن جو نیو بارنڈ بیبیز ہیں یا جن کی پہلی سردی ہے ان کے لیے ان ماہوں کے لیے تو بڑا ہی جو ہے امتحان ہوتا ہے کچھ بچے تو ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہوتے ہیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کچھ جو ہیں وہ امہ ابا کو صحیح جو ہے وہ ان سے خدمت کرواتے ہیں میرے بھی ٹوینز نوازنے ہیں ان کے ساتھ یہ گیا تھا کہ ایک کو نمونیا رہا پہت سیگس اس کی کنڈیشن پورے سیزن رہی اب پچھلے سال کی بات ہے اور اب جیسے جیسے سردی آرہی ہیں میری بیٹی کو بہت خوف ہے تو وہ اب مصطفہ نے ابھی سے دوا بنا کے دی دی ہے کہ مونی تم ابھی سے استعمال کرو اچھا بیسے کوئی احتیاط ایسی خواتین کے لیے جن کے نیو بارنڈ بیویز ہیں بچے کو کیا دیں مدر فیڈ پر ہیں تو خود احتیاط کریں کہ کبھی تھنڈا کام کر کے اپنے بچوں کو فیڈ نہ کرائیں گیلے بالوں سے فیڈ نہ کرائیں بہت گولڈ رنگز اور آئسکریم یعنی یہ تو ماں کے لیے پیونچن ہے اور ایسے چھوٹے بچوں کو کھلا نہ چھوڑیں ابھی سے ان کو اندر بھی سویٹر پہنائیں اوپر آپ سمجھ رہی ہیں بظاہر یہ موسم گرم ہے لیکن چھوٹے بچے ہم تو سوکس بھی پہنا دیتے بچوں کو اور سر بھی ڈھام دیتے ہیں کان بھی ڈھام دیتے ہیں اتنا ان کو بچاروں کو آپ پیک کر دیتے ہیں کہ وہ خود بھی رونا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بہت سرگیوں میں بھی ایک چیز لپیٹیں اور ایک چیز کھلی چھوڑیں اس سے پرابلم ہو جاتی ہے اب تو کم از کم وہ نہیں ہوا برنا پہلے تو بلکل ہی ان کو کپڑوں میں ہاتھ بھی باندھ کے سیدھا کر کے سیدھا کر کے وہ کتنا مشکل ہوتا تھا اب میں نے دیکھا ہے کہ آپ پیرنچ اس طرح نہیں کرتے بچوں کو ظلم سمجھتے اور صحیح ہے وہ پہلے بہت کیا جاتا تھا جو ہماری قد بڑھنے کی دوائی ہے وہ تیس سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں کا قد بڑھ سکتا ہے اس دوائے سے اور وہ ایک کمال کی دوائی ہے اور جتنے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں میں چاہوں گی کہ ہمیں پلیز یہاں پر تو میسیج ہے کہ آپ اپنا فون اٹھائیں اور فون ہمیں کر کے بتائیں تاکہ اس سے جو کرنے والا ہے علاج اس کو بہت انکریجمنٹ ملتی ہے آپ کی اچھی کال سے آپ کی پوزیٹیف کال سے انسان بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے کہ میں نے جو آپ کے لئے کام کیا اسے آپ نے سراہ اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس میں فضل ڈالا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی ہر بیماری کے لئے یہ روال جیلی ہے ابھی سردیوں کی آمد ہے یہ ایسی ایک دوا ہے جو شہد کا ایکسٹیکٹ ہے اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہمارے جسم میں موجود ہیں جو بیماریاں باہر آ جاتی ہیں وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں اس کا ہم علاج کرا لیتے ہیں لیکن کچھ ایسی بیماریاں جو جسم کے اندر ہوتے ہیں لیکن اس کے سیمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چکر آنا شروع ہو گئے ہیں آنکھوں کے آگے یہ آپ کو ویگنے سو رہے ہیں گھبرہات ہو رہے ہیں کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا عجیب سی حالت ہوتا ہے ان تمام کے لئے اگر روال جیلی کا ایک پیک استعمال کر لیا جائے تو بیماریاں اور کمزوریاں جن کو آپ کو علم نہیں ہے وہ وہی میرے آفس کے باہر ایک درخت ہے جو کافی پرانا قدیم ہے بہت درستے سے تو اس میں جو اینا چھتے لگاو ہے شہد کا تو میں جب ہی باہر نکلتے تو کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہی ہوتی تو مجھے آپ یاد آ رہی ہیں کہ اس شہد ستنی محبت کرا دی ہے ویسے تو کہتے ہیں اس میں بہت بہت چپا ہے ہم اسے کو کہتے ہیں اس کو چھیڑو تو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو چھیڑا تو پھر کیا ہوگا نہیں اس کو جو چھیڑتے ہیں جب پورا شہد تپکنے لگتا ہے اس وقت چھتے کو اتارتے ہیں تو پہلے وہاں پر آگ لگاتے ہیں اور جو آگ نکانے والا ہوتا ہے وہ کمبل پہن کر لگاتا ہے تاکہ وہ آگ سے محفوظ رہے اور پھر وہ جو ایک دم مکھیاں بھاگتی ہیں تو وہ چپک جاتی ہیں تو اس وجہ سے بڑا اس کا ایک مشکل طریقہ ہے اور اس کے بعد جو چھتا گرے گا اس کو بھی مت پھیکئے گا پلیز ہمیں دے دیجئے گا اچھا یہ آپ نیچے جاتے ہیں ان کو بتا دیجئے گا اچھا یہ جو جب اس رانیہ پر لاسٹا ہی بتا بھی رہی تھی کہ جو اس کا ویکس ہے نا وہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بیماریوں کے لیے بھی فائدے مند ہے اور پروڈکٹ میں تو استعمال ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی ہے اچھا میں نے کچھ لوگوں کو ایون پالرز میں بھی آپ جائیں اگر آپ پیڈی کیور کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ویکس ماسک اپلائے کرتے ہیں پیروں میں اگر آپ کو کراکس پڑے ہوئے ہیں آپ کے پیر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرائیاں خراب ہو رہے ہیں وہ پیروفین کے لیے پیروں میں کافی ایکسپینسیف پاڈی کیور وہ ہوتے ہیں لیکن لوگ کرواتے ہیں اس میں ویکس استعمال ہو رہا ہوتا ہے جی جی بالکل بالکل وہ دوسرا ویکس ہوتا ہے لیکن ہمارا جو یہ اپنی جو پروڈکٹ ہے اس میں ہم بیس ویکس چاہتے ہیں اچھا بیس ویکس چاہتے ہیں میرے ہزبن کا ہے تو وہیں سے ہمیں خالص شہد بھی آتا ہے وہیں سے ہمیں جائی بھی آتی ہے کیا ہوتی ہے جائی آتی ہے جائی کیا ہوتی ہے جائی دھوڑوں کی غزہ ہوتی ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتی ہے جو میرے بیٹے مصطفی صاحب کے پاس ہی ہوتی ہے خالص ہاں جائی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جو جانور کھاتے ہیں بکریت کے موقع پر وہ جائی کہہ کر بیشتے ہیں وہ خالی بھوسے کے دانے ہوتے ہیں آجا تو بہرحال وہ بہت پہنٹی چیز ہے اور وہ آپ کو اتنا یعنی ہنڈیڈ ہارٹس پاور مشہور ہے تو وہ اس کے لیے ہے وہ بہت فائدہ مددی رائی جناب اور یہ ہے رانی آپا کا ہیئر کلر یہ دو ہی کلر میں ہے یہ جو ہے امونیا کے بغیر ہے پانی کی ڈالیوشن کے ساتھ ہے اور یہ نون ایلرجک ہیئر کلر ہے بلیک اور بلیک براؤن میں ہے اور اس کا جو اسٹے ہے وہ تقریباً ایک مہینہ ہے ام امونیا کی ڈالیوشن کے ساتھ جو کلر ہیں وہ ویڈن ویک آپ کے بالوں سے اتر جاتے ہیں بلکہ تین سے چار دن میں آپ کی روٹس وائٹ ہونے لگتی ہیں اور یہ تقریباً ایک ماہ آپ کے بالوں پر اسٹے کرتا ہے اس کو لگانے سے الرجی نہیں ہوتی اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں کیمیکل نہیں ہے اور ریپیڈلی آپ کی جو بال ہیں انہیں وائٹ نہیں کرتا کیونکہ امونیا کے استعمال سے آپ کے بال بلکل وائٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال وائٹ ہوں ہی نا اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے ہم ہے آپ کا ہیر ٹونک یعنی تیل یہ بہت بورا موسم ہے اس میں اتنے بال آپ کے گر رہے ہوتے ہیں جھرنے کا موسم ہے اور لگاؤ تو اور زیادہ وہ ہاتھ میں آنے لگتے ہیں اس در سے لوگ آئلنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ جن کے روٹس ویک ہو گئی ہیں وہ تو ٹوٹیں گے ہی بال آپ کے جن کے روٹس ویک ہو گئی ہیں وہ آپ کے سر پر مطلب اٹکے ہوئے ہیں جیسے ان کو کوئی پاورفل چیز ملے گی وہ ہٹ جائیں گے لیکن اگر آپ کے زور اور وہ خالی ہو جائیں گے آپ کے جو روٹس ہیں تو ان خالی روٹس کو خالی نہ چھوڑیں بلکہ ابھی سے رانی سے ہیر ٹونک کا استعمال کریں یہ ایسا کمال کا تیل ہے کہ گرتے بال روک دے گا جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئی بال پیدا کرے گا بال گھنے لمبے کالے آپ کے پھدرتی طور پر کر دے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو شیمپو ہے چونکہ ہماری ہر بر پروڈکٹ ہے تو شیمپو بھی آپ کو ہمارا ہی استعمال کرنا ہے کم بس کم ایک رات تیل ضرور لگا کر رکھیں ہفتے میں دو بار سے زیادہ شیمپو نہ کریں گھر کے ہر برک کو استعمال کرائیں تو آپ کی تمام پرابلم یہی ختم ہو گئے آچھا جی تو رانی آپا کے جو ہیئر کے حوالے سے ہیئر ٹونک ہے ان کا ہیئر شیمپو ہے اور کالر ہے یہ تینوں چیزیں آپ مگوائی آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا سب سے بڑی بات ہے کہ افورڈیبل ہیں بہت کم پرائز میں ہیں تاکہ آپ ایزی لی اس کو روٹین میں استعمال کر سکیں کالر آئیشہ فروم کراچی بہت شکریہ آپ کی کال کا آپ کا میسیج میں شامل کروں گے شکریہ کراچی والے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ ہر بودھ کو میں یہاں ہوتی ہوں کائنلی ضرور دیکھیں اور ہمیں بودھ کو نہیں دیکھیں سب پیر سے جمعہ تک دیکھیں بلکل ضرور دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں بودھ کو ہوتی ہوں اور روزانہ آپ کے پاس بہت قیمتی لوگ ہوتے ہیں جو آپ ہی کے فائدے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے جی آئیشہ کہتی ہے کہ آپ نے ایلرجی کے لیے بنفشا کے پتوں سے کوئی علاج بتایا تھا ایک نفشا کی پتیاں آپ لے لیجئے ایک کپ پانی میں پکا لیں اور پھر اس کو چھان کر پی لیں روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے بعد اس سے سکن ایلرجی کوئی بھی کسی قسم کی بودھ میں ایلرجی ہے وہ ضرور پیجئے اس سے بہت فائدہ ہوگا اور ہمارا جو قیوہ مصطفہ ہے اس میں ہم نے خاص طور سے بنفشا کو اسی لیے شامل کیا کہ میں برابر کہتی ہوں کہ یہ ایلرجی کا بھی بہترین علاج ہے اس کے ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت دنوں سے ہم نے اپنے ساشے پہ بھی لیکن پہلے ایک اور میسج شامل کر لیتی ہوں انہوں نے کال کیا ان کا میسج میں شامل کرتی ہوں آسیا فروم لہور اور بہت پیار ہے ہم اس چہر سے لازمی یہاں سے کالز آتی ہیں ہمیں کہتی ہے میرے بال جو ہیں وہ کرل ہیں آپ کو ایسا کوئی طریقہ کار بتائیں کہ وہ سٹریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے ریبانڈنگ یا کوئی میں اس طرح کا کیمیکل ٹریٹمنٹ نہیں کروانا چاہتی یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ تیس سال میری عمر ہے میرے چہرے پر دانے بھی ہوتے اور تل سے ہیں جو نشان چھوڑ جاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے بالوں کا بتائیں دیکھیں بیٹا یہ بالوں کا ٹیکسچر ہے کرلی یا اسٹریٹ آپ ٹیکسچر کو کسی چیز سے چینج نہیں کر سکتے اس کے لئے ریبانڈنگ ہوتی ہے اور یہ کوئی نقصان دے نہیں ہے ریبانڈنگ کرائیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بال اس سے گیتے ہیں تو پھر ہمارے ہوتے والوں کا فکر نہ کیجئے ہم آپ کے لئے موجود ہیں ریبانڈنگ کرائیے یا کوئی بھی کیمیکل ٹریٹمنٹ کرائیں جس میں سٹریکنگ ہے کلر چینجنگ ہے ریلیکسنگ ہے کچھ بھی کرا لیں اور اس کے بعد رانیز ٹونک اور رانیز شیمپو کا استعمال کریں آپ روڈین پریکمنٹس ہوتی ہیں اچھا شیمپوز آپ یوز کریں تو پرابیم نہیں ہوتا آپ ضرور کرائیں اور شخصیت میں تبدیلی لانا آپ کا بلکل حق ہے آپ ضرور اس کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ اکنی کی جہاں تک انہوں نے ابھی گوڑیا کی بات کی کہ اکنی بھی ہے اور پیگمنٹیشن یہ براؤن تل پیگمنٹیشن کلاتے ہیں آپ کو میں کہتی ہوں کہ پہلے آپ اکنی کا ٹریٹمنٹ کرائیں اس کے بعد اگر آپ میری پروڈک سے اپنا علاج کریں تو دیفنیٹ آپ کا علاج ہو جائے گا اور سب سے پہلے اکنی کے لئے میں آپ کو ریکممنٹ کروں گی میرا فیس واش یہ آپ کو ڈیلی استعمال کرنا ہے آپ کو بارہ کہتی ہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں اکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا یہ آپ کو روز اکنی پیک رات کو استعمال کرنا ہوگا اس ڈبے میں دو پروڈکٹ ہیں آپ میرا فیس بک کھو لیجئے رانیز ہربل پروڈکٹ کے نام سے ہے میری اکنی اور تمام پروڈکٹ کا ڈیمو اس کے اندر آپ کو یوز کرنے میں آسانی ہو جائے گی روز رات کو اکنی پیک استعمال کرنا ہے دن میں زیادہ سے زیادہ مو آپ کو رانیز فیس واش کے ساتھ دھونا ہے اور ہفتے میں دو بار یہ فیس پولیشر استعمال کرنا ہے کیونکہ اکنی والوں کا کلر ڈل ہونے لگتا ہے نشانات ہو جاتے ہیں اس کے لیے فیس واش اکنی پیک اور آپ کا یہ ہے فیس پولیش یہ تینوں چیزیں جو ہے فیس پولیشر جو ہے ان بیٹوین آپ کا کلر سٹیبل رکھے گی اور جو کالے نشانات ہیں ان کو ہلکہ رکھے گی ایک سے ڈیڑھ ماہ میں اور اگر زیادہ اکنی ہے تو پھر یہ ہماری چار فیشل کٹ ہیں جو اکنی کے یوزر ہیں اکنی کی پروڈاکٹ کے وہ اکنی فیشل کٹ بھی لے لیں اور ہفتے میں دو بار اکنی فیشل کٹ کے ساتھ اپنا مکمل فیشل کریں طریقہ بھی ہماری کیٹس کے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ اکنی سے ڈیڑھ ماہ میں لیکن آپ نے جب یہ یوز کرنا ہے تو آپ نے کوئی اور کریم یوز نہیں کرنی یہ بہت امپورٹنٹ چاہے وہ رانی آپ پا کی وہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنی یہ جو ایک مکمل سیٹ آپ کو بتایا گیا آپ نے اسی کو یوز کرنا ہے جو باکنی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے کلر کو اچھا کرنے کے لیے یا ٹائٹننگ کے لیے آپ یہ گرین اور جو پنک والی کریم آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان موسیقی موسیقی once again welcome back سلام پاکستان آزین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں the great رانی آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی پروڈکٹ موجود ہیں آپ کے جو سبالات ہیں وہ میں نے شامل کیے اچھا جو ہماری کولر تھی آسیا from lahore انہوں نے ری بانڈنگ کا کہا کہ میں نہیں کرا سکتی یا بالوں کو شیٹ نہیں کرا سکتی تو جو رانی آپ نے بھی آپ سے بات کی کہ کیمیکلز جو ہیں وہ جو بالوں پر اپلائے کیے جاتے ہیں بہت خیال سے کرتے ہیں جو اچھے سالونز ہیں اگر آپ کراچی آجائیں تو یہاں رانی آپ بے شمار لوگ موجود ہیں لیکن تھوڑا عرصہ انتظار کر لیں پیسے جمع کریں اچھی پرادکٹ کے ساتھ اگر آپ ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو وہ نقصان دے نہیں ہوگا رانی 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 بلکل بہت بہت ہر کام کروایا میں نے کرتی ہوں اور میرے پالے میں سکتے ہیں اچھے تکری رانی کرل کروائیں گے جس طرح رانی رانی بلکل ہمارا ٹونک اور شیمپو استعمال کریں ابھی میں نے ان کو بتایا کہ اکنی کا جو پروڈکٹ ہے اس کے لیے آپ ہماری اکنی پیک فیس واش اور فیس پالی شفتے میں دو بار استعمال کرنی اور اکنی پیشل کٹ جو اکنی کی پروڈاک کے یوزر ہے پھر ہم بات کام کریں گے ان کی پیگمنٹیشن پہ یعنی براؤن تل کے لیے رنگ گورا کرنے کے لیے داگ دھبوں کے لیے جھائیوں کے لیے یعنی ہر طرح کے وائٹننگ کے لیے ہماری یہ کریم ہے لیکن ہم مشورہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ دونوں کریم یہ آل ٹائپ آف وائٹننگ کی یہ آل ٹائپ آف ٹائپ نگ کی ہے ان دونوں کریموں کو ملا کر رات کو استعمال کریں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کریموں کو مکس کر جو ایکنی کی پروڈاکٹ کے یوزر ہیں پہلے ایکنی کی پروڈاکٹ استعمال کریں ایکنی فیشل کٹ کے ساتھ اور جو وائٹننگ کے لیے اپنا چاہتے ہیں جھائیوں کے لیے داک تبوں کے لیے پیگمنٹیشن کے لیے داک سرکل کے لیے رنگ گورا کرنے کے لیے وہ ہماری دونوں کریم استعمال کریں کیونکہ جب آپ وائٹننگ کی پروڈاکٹ یوز کریں تو یقینا آپ کو ہلکی سی ٹائٹننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے پورز آپ کے اگر کھل گئے ہیں یا سکن سیکی ہو گئی ہے اپنی سکن کو وائٹننگ کے ساتھ ٹائٹننگ بھی کریں تو دونوں کریمیں ملا کر استعمال کریں یہی فیس پوش اور یہی فیس پولش استعمال کریں اور ہفتے میں دو بار ہمارا اسی پروڈاکٹ سے ریلیٹ ہماری رانیز ہربل کی رانیز وائٹننگ فیشل کٹ ہے وہ استعمال کریں ایک ہربل فیشل کٹ ہے اور ایک ہماری نورمل فیشل کی ٹیک چار کٹ ہیں آپ کی وائٹننگ آکنی هربل اور نورمل فیشل کٹ اور بہت ہی نورمل پریز ایتنے میں ایک فیشل نہیں پڑتا اتنے میں آپ پوری کٹ موڑود اور اس کٹ میں آپ تقریبا آٹھ سے دس فیشل بلکہ سی زیادہ اور تمام پروڈک کے سامنے رانی آپ سے ریکویس کر ہوں کہ یہاں پر ڈیموز لائیے دیکھنے والوں کو اور پہتر طریقے سے پتہ چل سکے کہ پروڈک کو استعمال کیسے کرنا ہے کولر عبد الرحمان فرم لہور بہت شکریہ آپ کی پول کا ان کا میسیج شامل کروں سترہ سال ان کی عمر ہے کہہ رہے ہیں ابھی سے میرے بال گرنا شروع ہو گئے تو پھر آگے کیسے گزار رہا میرے بیٹے بلکل پریشان مت ہوئیے رانیز ہیٹونک آج ہی سے استعمال کرنا آپ شروع کر دیجئے کیونکہ اگر بال اتنی کم عمری میں گرنا شروع ہو گئے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لیکن رانیز ہیٹونک کا یہ کمال ہے کہ ابھی آپ گرتے ہوئے بالوں کو یہ پکڑ لے گا روک دے گا دیرے دیرے آپ کے نئے بال پیدا ہو جائیں گے آپ گنج پن سے بچ جائیں گے وہ لوگ جن کو وائٹننگ کا یعنی ارلی ایج میں پرابلم ہو گیا کہ بال ان کے گری ہر ہونا شروع ہو گئے وہ تمام لوگ آجی سے رانی سے ٹانک کا استعمال شروع کر دیں آپ بیٹا خاص طور سے وہ لوگ جن کے موچھیں ہلکی ہونا شروع ہو گئے ہیں یا داری میں کہیں بال کم ہیں یا پوری داری کی گروت چاہتے یا آئی بروز جن کی ہلکی ہیں گھنی کرنا چاہتے یا لیش جن کی ہلکی ہیں تو تمام لوگ رانی زہر ٹانک کو یہاں بھی لگائیں لیش پر بھی بال بہت ان کے گھنے اور مرد اور دونوں استعمال کریں اور جب بال سر کے ہم نظافہ کیلئی تو چہرے کے خیرے بالوں کے لیے انوانٹڈ ہیئر کے نام سے ہمارا پروڈکٹ ہے جو کہ چھ ماہ کا کورس ہے اور یہ دوا آپ کو روز آنا کم اس دو گھنٹے کے لیے لگانی ہے اور جو وائٹننگ اور ٹائٹننگ کے یوزر ہیں اور جو اکنی کے یوزر ہیں ان کو بلیک ایڈ وائٹ کا بھی پرابلم ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارا ایکسفولیٹر ہے ایک جیل ہے جو اگر آپ لگائیں گے چہرے کو پیس واش سے دھونے کے بات خوش کر لیں اور اس کے بعد آپ کو ہمارا ایکسفولیٹر لگا کے جیل اس کا مساج کریں تو آپ کا جیسے جیسے خوش ہو کر اترے گا آپ کے بلیک ایڈ بھی ساتھی نکل جائے جناب اور ہماری کولر شمائلا فرام لہور انہوں نے بھی کہ بالوں کا مسئلہ ہے عمر ہے ان کی 32 سال تو رانی آپا کا ہیر ٹونک اور شیمپو موجود ہے اس کا آپ استعمال کریں رانی آپ یہ استعمال کرنے بلکل بلکل انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ایک آپ کی پروڈکٹ موجود ہے یا نمبر پر کال کر کے بکنگ رانی آپ ہماری پروڈکٹ کراچی میں ملتان میں اور بھاولپور میں لیکن آپ پورے پاکستان سے ہم یہی کہیں کہ آپ جو نمبر ہم نے آپ کی سہولت کے لاہور ملتی ہے نہیں کراچی مگانی ہوگی اس کے لیے نمبر سکرین پر آپ دیے ہوئے ہیں ایک ویڈ کا ٹائم لیتے ہیں بائی لیپر آپ کو بھیجھ دیلیوری چارجز ہمارے کچھ نہیں رائیڈر کے ٹو ہنڈرڈ آپ کو دینا ہوتے دیلیوری آپ پتہ ہم لیپر سے دیتے ہیں پورا خرچہ پروڈکٹ کا ہم خود اٹھاتے ہیں لیکن پروڈکٹ کے قیمت کے الاوہ دو سو روپے اس رائیڈر کا خرچہ ہوتا ہے جو ایرپورٹ سے آپ کے گھر تک پہنچا ٹھیک ہے تو شمائلہ جو ہیں ان کو آپ یہ ہیر شیمپو اور ہیر ٹانک ریکمینڈ کریں گی تو ان دونوں کی بڑی نومنل سی کوسٹ آئے گی تین سو روپے کا ٹانک ہے یعنی تیل اور دو سو روپے کا شیمپو ہے بہت ہماری اقیمت ہے ٹھیک ہے تو فائی ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ آرموست سیبن ہنڈرڈ جائیں وہ یہ آپ کے بندے ہیں اور یہ ضرور بنگوائیے استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ اگرانی پہ ایک اور سوال شامل کرلوں اس کے بعد پھر ہم ساشیس پہ بات کرتے ہیں اٹھارہ سال ان کی عمر ہے کہتی ہے میرا قد ہے پانچ فٹ دو انچ قد بڑھانا ہے اور دوسرا مسئلہ ہے کہ چہرے پر پمپلز تو ختم ہو گئے لیکن ان کے نشان رہ گئے تو پہلے قد بڑھانے کے لیے میرے صاحب زادے حکیم مصطفیٰ انیسو رحمان کا نمبر نوٹ کر لیجئے وہ قد بڑھانے کی دوا دیتے ہیں آپ کا قد پانچ فٹ دو انچ ہے اگر پانچ فٹ چھ انچ بھی چاہتی ہے تو اس کا کلاس کا ریزلٹ ہے اس کے ساتھ ہی وزن کم کرنے کے لیے ہمارا سلمنگ پیک ہے یہ تین ماہ کا کورس ہے یہ پیک جو آپ کے سامنے ہے یہ دو پیک ہوتے ہیں تین ماہ کے دوا دن میں تین ٹائم تین وں کھانے سے پہلے کھانی ہوتی ہوتی اپنا رانی ہربل کا قہوے مصطفی بھی کیا ازارت ہے ایک اور سوال شامل کرنے کی مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں اور جو امید کرتے ہیں کہ ہم ان کا جواب دیں وہ ہماری پرائیوریٹی ہونا چاہیے نبیلا فرم گجرا والا بہت شکریہ آپ کی کال کا بہت پیارے شہر ہیں بتاؤں گی لیکن قہوے مصطفی زیادہ پریفر کروں گی کہ آپ اگر اس کو دن میں دو تین بار آج کل نہ صرف یہ خود پیئیں بلکہ اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی پلائیں تو یہ قہوہ بنائیں اور رات کو سوتے وقت اس میں شہد ملا کر آپ پی لیجئے آٹے کا بھورا ہوتا ہے نا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون آٹے کی بھوسی ایک ٹی سپون آپ آٹے کے بھوسی ایک ٹی سپون آٹے کی بھوسی ایک پانی میں دو تین لونگ ایک بھوسی اس سے جو فلو اور یہ تمام مسائل ہیں انشاءاللہ دیکھے ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے سر کی بال سپید ہونے لگتے ہیں نسلا بہت ساری چیزوں پر گرتا ہے اور بہت جلدی آپ پر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے اب ہم آپ پر بڑھاپا بھی نہیں لانا چاہتے تو اس لیے آپ ہماری جو وائٹننگ کا پیکیج اور ٹائٹننگ کا پیکیج ہے وہ استعمال کریں پیشل پیٹ سے استعمال کریں پروڈکٹ ہیں قیوہ مصطفیٰ اور علاج کی ضرورت ہے تو حکیم مصطفیٰ نیسور رحمان سے اپنا علاج کریں تو انم نے جو پنڈی سے کہا تھا کہ میرے سکارز بہت زیادہ ہیں نشان تو یہ سکارز پیک رانی آپا کے ہاتھ میں مول روح ہے یہ سکارز پیک ہے یہ گڑے بننے کی کمال کی دوا ہے کہ کسی بھی پیتی میں آج تک گڑے بننے کا علاج اجاد نہیں ہوا لیکن رانی ہربل کو یہ کمال حاصل چکن پوکس کی نشان ہے جو میک اپ سے چھپا لیتے ہیں اور آپ نے دیکھو کہ اکثر مردوں کے بہت ہی گہرے ہو جاتے ہیں ان کو بھی اگر یہ استعمال کرائیں یہ پیکٹ والی دہی میں ملا کر استعمال کرانا ہے کم از کم دو گھنٹے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم بھی پر لگا کے آپ اسے چھوڑ دیں ایک سے دو گھنٹے اس کے بعد پھر آپ اس کو واش کر سکیں اور یہ ہے ہماری قبض کی دواء رانیس کانسٹیپیشن پیک ہمارا پیٹ نینانوے بیماریوں کی عماجگاہ ہے اگر کسی کو قبض ہے تو وہیں سے بہت ساری بیماریوں کے ابتداء ہو جاتی ہے قبض کی شکایت میں انسان بہت تکلیف میں ہوتا ان سب کا مسئلہ ہم نے حیل کر دیا ہے اور رانیس کانسٹیپیشن پیک یعنی قبض کی دواء کے نام سے یہ ہماری دواء ہے ایک ٹی سپون اپنی تمام ضروریات سے فارق ہو کر رات کو سوتے وقت سادے پانی کے ساتھ لے لیں رات کو استعمال کریں صرف رات کو لینا ہے اور روزانہ لینا ہے پہلے ہفتے میں روزانہ نیکس ویک میں ایک دن چھوڑ کے اور تیسرے ویک میں دو دن چھوڑ کے اللہ کے فضل سے پرانے سے پرانا قبض جس سے آپ کا چھیک ہو جائے گا یہ ہمارا وائٹننگ ماسک ہے جو کہ کمال کا ماسک ہے اور یہ ہماری کیپس میں تو موجود ہے ہی لیکن جو ہمارے انوانٹڈ ہیئر کے یوزر ہیں یعنی ان کو ویکس بھی کرانی ہوتی ہے تو ہماری یہ ہربل ویکس ہے پہلے آپ ویکس کریں اور اس کے بعد اپنا ویکس کرنے کے بعد آپ کو ہمارا انوانٹڈ ہیئر استعمال کرنا ہے اور ویکس زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہر ویکس کے بعد اگر آپ یہ وائٹننگ جو ہمارا ماسک ہے اس کا ایک تی سپون دے کر سادے پانی کے ساتھ پیس بنا کر اپنے تیری پل لگا لیں پانچ منٹ میں سک جائے اس کے بعد انوانٹڈ ہیر استعمال کریں اچھا امی حضر اس کے بعد وہ اپٹن کا پیک ہوگا بلکل رانی آپا کا اپٹن ہے یہ آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں وائٹننگ کے لیے بھی ہے اور اس کو آپ جو بہت زیادہ ڈاکنس ہے اس کے لیے نکل کے لیے گردن پہ جو کالے نکل کے لیے اسرد صاحب بہت شکریہ اسرد صاحب آپ کی کال کا ان کا سوال ہے میری عمر ہے پچاس سال اور ان کے جوائنس میں بہت زیادہ پین رہتی ہے اور تھرائٹس کا ان کو پرابلم ہے تو رانی آپ کیا ان کو کہہ رہے ہیں کوئی نسخہ کوئی گھریلو علاج میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ دیکھیں جوائنس کا پین ہوتا ہے اس میں کھانے کے ساتھ بہت زیادہ لگانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ موسلی سفید اور اسگن ناغوری اور سوٹ موسلی سفید اسگن ناغوری اور سوٹ کتنا کتنا یہ تین چیزیں پچیس پچیس کرام یا پچاس پچاس پرام آپ لے لیجئے اور آپ کو سوتے وقت ایک چمچہ دودھ کے ساتھ آپ یہ دوا لیجئے اور اس کے ساتھ جہاں پر آپ کے درد ہو گیا ہے تیل اور ہلدی ملا کر اپنے جو متاثرہ حصہ ہے اس پر لگا کے اور پٹی باندھیں سردیوں میں یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے یہ آپ کو روزانہ کرنا ہوگا اچھا بینگن کو پہلے بوائل کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ کو میش کرنا ہے اس میں آپ نے سرسوں کا تیل اور ہلدی ہلدی ملانی ہے اور وہ لیپ کر کے اور وہ باند دیجئے جہاں بھی آپ کو درد ہے لیکن یہ ہی کہوں گی کہ کسی بھی ایسی بیماری میں آپ کو فوراً آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے صاحبزادے حکیم مستفانی سرحمان جوڑوں کے لئے اچھا اگر حلدی کی بھی بات کریں آپ تو یہ پیکٹ کے جو پرسیون حلدی ہوتی ہے یہ تو فائدہ بن نہیں ہوگی جو سونٹ دیسی حلدی ہے وہ زیادہ پیٹا ہے کیا کہتے ہیں اجرک جیسی ہوتی ہے اگر وہ پیس کے استعمال کریں وہاں پہ چھوٹی شہروں میں فریش مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہاں بھی 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 اگر اپنے سبزی والے سے یہاں کسی کو کہتے ہیں وہ سبزی والوں کے پاس تو فریش ہلدی ہوتی ہے وہ نہیں یہ جو سوکھی ہلدی پیسی ہوتی ہے وہ ہلدی مغالے تو دواوں میں خراب نہیں ہوتی وانہ فریش ہلدی کو یلدی سے استعمال کرنا ہوتا ہے ادر وائس خراب جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج ہماری بات نہیں ہوئی ہمارے وارٹر بیسز پر اور پمپک پاوڈر پر ہمارے وارٹر بیسز پینکیکس ہیں اور یہ ساتھ کلر میں ہیں ایک نمبر دو نمبر تین اس طرح ساتھ ساتھ ہیں سردیوں میں یہ وارٹر بیسز جو ہیں کیونکہ گرمی میں تو بہت اچھا ہے آپ کا آئل کنٹرول ہو جاتا ہے آپ کی سکن فریش رہتی ہے ہم نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے سردیوں میں جو لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں رانیس فیس واش کے بعد جب اپنا مو دھولیں گے تو گیلے مو پر چند قطرے رانیس کلینزنگ ملک کے لگا کر جیسے میں نے بتایا کہ مساج کر کے اور ٹیشو آف کرنے اور پھر اس کے بعد لگائیں کیونکہ سردیوں میں اسکن ڈرائ ہوتی تو آپ کو اتنا مزا نہیں آئے گا جب آپ اسکن کو موسٹر کرنے کے بعد جب لگائیں گی تو آپ کا جو ویلیو ہے وہ بڑھ جائے گی بلکہ آپ کا فیس بہت شائنی بھی ہو جائے گا اور اگر شادی بیاں میں آپ جالیں تو اس کے اوپر رانی سربل کے کمپیکٹ پاوڈر بھی لگا لیں کیونکہ یہ جو ووٹیو بیسز ہوتی جب آپ فورا لگاتے ہیں اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ فیس پر سکن پر آپ کی سیٹ ہوتی ہیں اور بہت اچھا جو ہے آپ کا ایک لکھ آ رہا ہوتا ہے شائن بیاری ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ بھی اپلائے نہ کیا کریں بہت ہلکی سی لیئر لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی سکن کو اچھا کریں اس کو بہتر کریں ہلکی سی لیئر لگوائیں اس کے اوپر آپ پھر میک اپ کیجئے بلوش آن لگائیں جو بھی آپ کو پارٹی میں جانا ہے ویڈنگ ہے تو آپ اس کے ساب سے میک اپ کریں اپنا وٹر بیس اور اپنا کمپیک پاوڈر شاید میری اسکن اس کی عادی ہو گئی ہے اگر میں کبھی کچھ اور کرتی ہوں تو اپنا اوور میرا فیس لگتا ہے بہت ہیوی فیس لگتا ہے بہت موٹی بیس کچھ کر کے بیٹھیں کہ آنسلی بھی پرابلم میں آکھوں بہت شکریہ خوش رہیے اور اسی طرح دعائیں سمیٹھتے رہیے ایک بریک انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان موسیقی بے فکر مستق بل دے لیں صرف جوبلی انچورنس موسیقی پیٹی سی اے لایا فری ای جونیا آن ڈیماند ابھی رجسٹر کریں اپنی سمارٹ ٹی وی اپ یا سمارٹ ٹی وی سے اور انجوئی کریں بے شمار کارٹون پروگرامز اور بچوں کے فیورٹ شوز وہ بھی موف پورے مہینے کے لئے مزید معلومات کے لئے ڈائل کریں 0800 80800 بے فکر مستق بل دے لیں صرف جوبلی انچورنس بے فکر مستق بل دے لیں صرف جوبلی انچورنس اسلام علیکم وقت نیوز کے ساتھ میں ہوں ایرفانہ سعید ایک نظر وقت ہیڈ لائنز پر پی ٹی آئی کے دو نومبر کے احتجاج کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آئے احتجاج سب کا حق مگر اس کے دوسرے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے عدالت دھرنا روکنے کا حکم دے درخواست قضار کی استعداد کشمیر ان کو ترس گیا مبوض آبادی میں ایک سات تین روز سے بھارتی دہشت کردی جاری بھارتی پارچ کی گھر گھر تلاشی چوالیس کشمیری بلاوجہ گریبتار ہواتین پر بھی تشدد ادھر او آئی سی کا فیک فائننگ میشن کشمیر بھیجنے کا فیضہ کراچی کی احتساب عدالت میں کرپشن کیس کی سمار سابق وزیر اطلاعات سندھ کا جیل میمن سمیت دیگر غیر حاضر ملزمان کے پھر وارنٹ جاری پانچ نومبر کو گریبتار کر کے بیج کرنے کا ہوگی کراچی کھڑا مارکیٹ میں قانون ناپس کرنے والے اداروں کی کاروائی لیاری گینگ وارکر سرغنہ کراچی کھڑا ملزمیں